سبسکرائب کریں ٹیک سیروائیول یوٹیوب چینل کو اور بیل ایکن کا دوائے ہیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی ہیں کون کون سے نیو فیچرز وغیرہ دیئے گئے ہیں سب بھی کچھ یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسی ویڈیو میں تو یار اگر تو ویڈیو پسند آئینا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر تو چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لینا تاکہ جب بھی کوئی بھی نیو ویڈیو آپ کے لیے آئے تو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو یار یہاں پر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سسٹم کو لے کر چینلو کی میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ میں تو یار یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی یہ جو اپڈیٹ یہ رول آٹ ہو گئی ہے اگر تو آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملی تو بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گی تو یہاں پر بات کرنا چاہوں گا سسٹم کے چینلو کو لے کر یہاں پر سب سے پہلے کیا گیا ہے improve touch sensitivity far greater performance تو یہاں پر جو ہمارا touch screen مطلب ہم یہاں پر جیسے کہ use کرتے ہیں مطلب فون کو touch کے ساتھ میں تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا improve کر دیا گیا ہے مطلب کہ یہاں پر اچھی خاصی changing رہا دی گئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے smoother visual effect تو یہاں پر ہمیں visual effect کافی اچھے سے دیکھنے کو مل جائیں گے colorless دیکھنے کو مل جائیں گے اچھے سے خاصے color blind یا ایسے چیز چیز ہیں جو کہ کافی colors کو manage کریں گی تو یہاں پر یہ کافی اچھا feature ہمیں دیکھنے کو ایک طرح سے مل گیا ہے optimize کی گئی ہے best ہے اگر یہاں پر اگلی feature کی بات کروں تو یہاں پر optimize haptic feedback for the keyboard یہاں پر ہمیں optimize کر دیا گیا ہے haptic feedback for the keyboard کو تو ہم یہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر keyboard کو ہمارے feedback کے لیے optimize کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا optimize the sensitivity of automatic brightness تو یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی ہم کوئی بھی auto brightness اگر ایسا کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے phone کی جو brightness ہے وہ low سے high ہوتی ہے تو یہاں پر اس کی sensitivity جو ہے اسے optimize کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا optimize auto switch of display resolution تو یہاں پر جو resolution ہے انہیں auto switch پر رکھ دیا گیا ہے مطلب کہ انہیں optimize کر دیا گیا ہے تو یہاں پر اگر تو آپ کے بعد lag کرتی سی تو best کر دی گئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا optimize speed and accuracy of gps when the screen is turned off تو یہاں پر جو gps ہے اس کی accuracy جو ہے اسے بڑھا دیا گیا ہے جو کہ یہاں پر اگر آپ کی screen off بھی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ اچھا خاصا کام کرے گا جو کہ کافی ایک اچھا کام کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے adjusted head pick feedback for third party notifications تو یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی آپ application use کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو feedback کے لیے third party کے لیے notification آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ adjust اس بارے میں کیے گئے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے added face unlock assistive lightning setting security screen lock مطلب کہ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو screen face unlock ہے یہاں پر اسے خوزا lightning میں کچھ adding کر دی گئی ہے جو کہ آپ کو setting میں security and screen lock میں دیکھنے کو feature دیکھنے کو مل جائے گا کچھ لوگ use بھی کرتے ہوں گے اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے increase sound enhancement of far one plus bullet wireless 2 تو یہاں پر آپ سبھی کو پتا ہے آپ کے پاس اگر تو wireless 2 کے bullets handphone ہے تو یہاں پر آپ کو جو آپ کا sound ہے اسے کھوڑا کافی حد تک اچھا کر دیا گیا ہے جو کہ setting اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا setting sound vibration میں and dolbe airphones بغیرہ گئے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اگلی دیکھنے کو مل جاتا ہے update android security page جو کہ 2019 کے 6 month مطلب کہ آپ جولائی کا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر support دیکھنے کو مل جاتی ہے والٹے وی او وائ فائی کی اور اس کے ساتھ یہاں پر فار 3 ایسی اینڈ ٹیلی نور ایس ای 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 اونلی تو یہاں پر آگے آجاتا ہے general bug fixes and improvement اور کیمرہ کے اگر میں آپ کے ساتھ بات کرو تو یہاں پر کیمرہ میں میں کچھ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا اچھا خاصا improvement دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ہے improve the performance of camera mode while switching from back to front to back یہاں پر اگر آپ کو لیگو اگرہ دیکھنے کو ملتا تھا 1 یا 2 سیکنڈ کا ڈیلی تک تو یہاں پر اسے اب اور زیادہ improve کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آ جاتی ہے advance photo staging in panorama mode تو یہاں پر panorama mode میں ہمیں یہاں پر advance ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے مطلب ہم اگر اگر کلک کرتے ہیں تو ہمیں advance features دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ improve quality of 48 mega pixel jps in pro mode تو یہاں پر جو pro mode ہے اس میں اگر آپ 48 mega pixel کی jpg فائل کو مطلب کلک کرتے ہیں picture تو یہاں پر اس کی quality کو کافی improve کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہی information آئی ہے فیلال تو اور اس کے ساتھ اگر تو آپ کو اس کا مطلب کہ download link وغیرہ چاہیے اگر آپ اسے خود سین start کرنا چاہتے ہیں تو link آپ کو description میں مل جائے گی دیکھنے کو اور اس کے ساتھ فیلال تو یہی information جو کہ ہے ابھی تک سامنے آئی ہے اس update کو لے کر اگر تو یار ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر دینا اگر تو چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو subscribe کر کے bell icon کو press کر لینا تاکہ جب بھی کوئی بھی ویڈیو آپ کے لیے آئے تو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ